انفرادی دعوت اور عبادت ان دونوں کا جمع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کہت یہ غیبی نفسدہ لائے گا اور نظام کائنات اس سے مسخر ہوگا نظام کائنات اس سے مسخر ہوگا تو دو سبب ہیں بنیادی مدد کے دو سبب بنیادی ہے مدد کے لئے دو سبب بنیادی ہے مدد کے لئے ایک دعوت یعنی نقل و حرکت دعوت یعنی نقل و حرکت یہاں خروج ایک دعوت یعنی خروج اور نقل و حرکت یہ بات ذہن میں رہے کہ دورہ رسالت میں دین کی دعوت کے پہنچانے کا نقل و حرکت کے سوا اور کوئی ذریعان نہیں تھا باقی جتنے بھی ذرائع ہیں وہ تمام ذرائع خلاف سنت ہیں تمام ذرائع ہیں سب خلاف سنت ہیں جو جن خلاف سنت ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے یہ بات کی بات ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ اصل تو دین چاہیے اصل تو دین چاہیے تو دین تو کسی پر راستے سے آئے گا سنو وہ سے اصل کیا چاہیے دین تو دین کو کسی مرازہ آجائے گا یہ ایسا خیال ہے یہ ایسا غلط خیال ہے کہ جو فورا متاثر کرے گا خروج کو کہ بات تو اسے ہی پہنسے آئے جا سکتی ہے اس طرح ہی پہنسے آئے جا سکتی ہے اس طرح ہی پہنسے آئے جا سکتی ہے اس کی لئے پھرنا کیا ضروری ہے اور شیطان اے سے راستے سے یہ خیال لائے گا کہ لوگ کہیں گے ہم تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہی ذریعہ نہیں ہے اور بھی جلائے ہیں اس کی چھوٹی سی مثال میرے کر دیں دانچ صاف رکھنا مقصود ہے مسواق سے دانچ صاف رکھنا مقصود ہے مسواق سے اگر یہ مقصد گرش سے برا کر لیا جاوے تو سچی بتاؤ دن سے یہ مسواق کا بدل ہو جائے گا بولو مسواق کا مسواق بدل ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکتا پیامت تک نہیں ہو سکتا پیامت تک نہیں ہو سکتا مسواق سنت ہے مسواق مسواق سنت ہے دانچ صاف کرنا مقصود ہے مگر مسواق سے یہ کہنا کہ یہ کام تو مرش سے ہی ہو سکتا ہے یہ کام تو مرش سے ہی ہو سکتا ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جا کر دعوت دینا یہ سنت ہے تو جا کر دعوت دینا یہ سنت ہے اگر کسی اور دری سے دعوت پہنچاویں تو بات پہنچاویں گی مہلی ایسا کا ملفوظ ہے کہ کانے باہر ڈالنا تبلیغ نہیں ہے یہ محض کا ملفوظ ہے کانے باہر ڈال دینا تبلیغ نہیں ہے بلکہ خود جا کر دعوت دینا تبلیغ ہے بلیغو عنی ولو آیا بلیغو عنی ولو آیا تمہیں چاہیے کہ خود جا کر پہنچاو دوسروں کو اگر تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو تو میں نے عرض کیا کہ دانچ صاف رکھنا مقصود ہے مگر مسواق سے اگر کوئی اس مقصد تک پہنچ جاوے مسواق کے علاوہ کسی اور دریئے سے تو بتاؤ وہ دریئے مسواق کا بدل ہو جائے گا یا نہیں ہو سکتا دوستر فائدے کس میں ہیں مسواق میں لیا مکلمہ کا یاد آنا مہتر مسواق سے نہیں آیا برشنہ نہیں یہ میں مثال لے رہا ہوں اس لیے کہ ہماری طبیعتیں دین کو پھیرانے کے لیے سیرت کے صحابہ کے زمانہ صحابہ کے ساتھ اور اس زمانے کے چیزیں جو ہے وہ وہ اس زمانے کے طریقہ نہیں یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے کہ زمانہ یہ ہو یا آئندہ ہو اس امت کے بعضہ لوگ کی اصلاح اسی طریقے ہیں جس میں صحابہ کی اصلاح ہوئی ہے اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے تو میں نے عرض کیا کہ دو سبب ہیں اللہ کی مدد کے ایک دعوت دوسرے اجتماعیت دعوت دوسرے جاہے عبادات عرش کو پہن جانے مقبول ہو جانے اللہ کی آن اور یہ عبادت عبادت والے سارے مخلص ہوں اخلاص بھی ہو ان کی عبادت میں احتساب بھی ان کی عبادت میں ہو ان کی عبادت اللہ کی آن مقبول بھی ہو ان کی عبادت اللہ کی آن مقبول بھی ہو اور ان کی عبادت عرش تک پہن جانے ابعداد آج تک پہنچ جائے اللہ کی عباداد سے راضی بھی ہو جائے لیکن اللہ کے مدد آئے گی نہیں اگر اجتماعیت نہیں ہے اللہ کے مدد آئے گی نہیں اگر آپس میں اجتماعیت نہیں ہے اور اگر آپس کی اجتماعیت ہے تو اللہ مدد لائیں گے آپس کی اجتماعیت ہے تو اللہ مدد لائیں گے جاہے عمال میں کوتائی ہو جائے عبادات کا کمال اجتماعیت کے بغیر نصر دانے نہیں دے گا اور عمال کی کمزوری اجتماعیت اگر ہے تو عمال کی کمزوری کے باوجود مدد آئے گی آپس کی اجتماعیت مدد آئے گی جاہے عبادات میں جاہے عمال میں کمزوری ہو ہاں عمال میں کمزوری ہو لیکن مدد آئے گی اس لئے فرمایا کہ یہ دو چیزیں یہ دو چیزیں اختیار کر لو ایک دعوت دوسرے اجتماعیت دعوت دوسرے اجتماعیت ایک دعوت دوسرے اجتماعیت یہ دو چیزیں اختیار کر لو اجتماعیت آتی ہے اجتماعیت کے اسباب سے اجتماعیت آتی ہے اجتماعیت آئے گی اجتماعیت کے اسباب سے اجتماعیت ہوگی اجتماعیت کے اسباب سے کہ اجتماعیت کے اسباب میں سب سے اہم چیز سب سے اہم چیز آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت اور ایک دوسرے کے لیے نرمی اختیار کرنا ہے اجتماعیت کا پہلا سبب اجتماعیت کا پہلا سبب ہے یہ صحبہ کی اجتماعیت کی پہلی چیز یہ ہے رحمہ و بینہوں کہ آپس میں رحمہ اور غیروں کے لیے سخت آپس میں رحمہ غیروں کے لیے سخت یہاں معاملہ الٹا ہے مسلمانوں کا اس وقت جتنی بھی جمعیتیں جماعتیں ہیں نا یہ آپس میں تو سخت ہیں اور غیروں کے لیے نرم ہیں سختار properly اورande اگیں گھروں کے لیے